بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس جو ایسیم ہے یہ ہے فورڈ کا ایکو اسپورٹ فورڈ گاڑی میں ایک موڈل آتا ہے ایکو اسپورٹ اس میں ہی سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ فورڈ کمپنی کے کئی ایسے موڈل اور بھی ہیں جہاں پر یہ والا ایسیم سپورٹ کرتا ہے تو یہ کافی آئے دن ایسیم کافی مشہور ہوتا جا رہا ہے اور اس کا ریپرنگ کا کام بھی آ رہا ہے آنے والے وقت میں آئے گا بھی تو سب سے پہلے یہ بتا دیں یہ ایسیم ہمارے پاس ریپرنگ کو کہاں سے آیا ہے ہمارے پاس پورے بایاک کوریئر کے ذریعے سے ایسیم آتے ہیں ریپرنگ کے لیے تو یہ ایسیم ہے ہمارے کوئی ارشد بھائی ہیں ارشد بھائی کا ایسیم ہے یہ اور ان کا اٹریس ہے بستی گاندین اگر بستی سے ہیں یہ ارشد بھائی جیسے کہ ارشد بھائی نے بتایا کہ یہ ایسیم لگانے پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اب اس کی کیا بجا ہے کہ جو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ کھول کر ہی پتا چلے گا تو فرسٹ آف آل گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ کوریئر سے ایسیم آیا ہے لخنوں کے پاس ایک پڑتا ہے بستی وہاں سے ہماری ریپرنگ کے کام بہت ہی مناسب ریٹ پر کیا جاتا ہے تو آئیے ہم اس ایسیم کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے خاص کمپوننٹس ہیں اور کتنے ایسے کمپوننٹس ہیں جن سے ہم پہلے سے باقف ہیں پہلے سے جانتے ہیں ان کمپوننٹس کو ان آئیسی کو ٹھیک ہے ہماری یہ جو ٹریننگ دی جاتی اس میں اس طرح کی ایسیم پہ ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم نے فائب ایسیم پہ کام کروا دیا تو جب بندہ اپنا کام کرتا ہے تب اس کو ان فائب ایسیم سے اتنی ہیلپ مل جاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ دوسرے ایسیم آتے ہیں تو ایک اس کے پاس کونپیڈنس ہوتا ہے اچھا یہ آئیسی ہے اس کی تو ڈیٹیل میرے پاس ہے میں یہ جانتا ہوں اس میں کیا ہے تو جیسا کہ یہ ایسیم ہے ہم نے ٹریننگ میں سے شاید نہیں پڑھایا ہے لیکن جو سٹوڈنٹ ہم سے پڑھ چکے ہیں یا انہوں نے اس سے دیکھ چکے ہیں تو انہوں نے کافی کونپیڈنس آگیا ہوگا کہ یہ اس ایسیم کے اندر کون کون سے کمپونٹ ہے اور جو پیشلے کس کے سی سی سیم کے اندر تھے آئیے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسیم ہے ہمارا تھری کپلر ہیں اس کے اندر اور اب یہ سسٹم آئیسی ہے جو سٹوڈنٹ ہم سے پہلے ٹریننگ لے چکے ہیں تو ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سسٹم آئیسی کی ڈیٹیلز کیا ہے یعنی کہ اس آئیسی کا جو نمبر ہے اس کی ڈیٹیل اس موجود ہے خود نے معلوم ہے کہ کون سی پین پر سپلائی آگی کون سی پین سے کیا آؤٹ ہوگا اب بھائی پہلی بار ایکو اسپورٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی ایک ان کا کونفیڈنس ڈبل ہوگا کہ اس آئیسی کو تم پہلے سے جانتے ہیں ایک اسی پاؤر آئیسی کافی مشہور آئیسی ہے یہ ۔ پعاشی ۔ فور ڈبل appeal زیرو ڈبل Prep 7 कیالے 24 ۔ میں T Dis Allyột 32 therefore اس کے اندر جو فلیش آئیسی اور ایپی روم کا سائز پچھلے جتنے بھی ایسی ایم آپ نے دیکھے تو ان سب سے زیادہ ہے یہ فور ایم بی تک کو سپورٹ کرے گا فور ایم بی سے زیادہ تک کو ٹھیک ہے اس کے اندر یہ کوئی سپلائیاں دی گئی ہیں یہ جو سپلائی ہے یہ یہاں سے بنتی ہے یہ بناتی ہے اور یہ فلٹر کیپسٹر اسے فلٹر کرتا ہے الیکٹر لائٹک کیپسٹر بھی بولتے ہیں اس کو اور یہ یہاں پر سکس بولٹ کو فلٹر کر رہا ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں چیک کریں گے تو سکس بولٹ ہوئیں گے اور یہ جو ہے یہ تھری پوائنٹ تھری بولٹ کو فلٹر کر رہا ہے اور اس پہ بھی جو سپلائی آ رہی ہے وہ اسی پاور آئیسی سے سپلائی آ رہی ہے اسی پاور آئیسی سے سپلائی آ رہی ہے اس پہ بھی ٹھیک ہے یہ دو سپلائی ہو گئی 6 بولٹ ہو گیا اور 3.3 بولٹ ہو گیا اس کے علاوہ آپ اس کے بیک سیٹ میں دیکھیں تو یہ 5 بولٹ ہے یہ 5 بولٹ ہے اور یہاں پر بھی اس کے جسٹ پیچھے یہ پاور آئیس ہی لگی ہوئی ہے وہاں سے 5 بولٹ آ رہے ہیں اور یہ اس کو فلٹر کر رہا ہے اب یہ 5 بولٹ 6 بولٹ اور 3.3 بولٹ کا یوز جو ہے وہ پورے ایسی ایم کے اندر کیا گیا ہے اچھا یہ تو رہی 3 سپلائیاں 6 بولٹ 3.3 بولٹ اور یہ 5 بولٹ تو یہ پابر آئیسی بنا رہی ہے اس میں یہ ایک سپلائی اور ہے یہاں پر لگ بک بولٹ ہوتے ہیں 11.5 بولٹ ہوتے ہیں اس جگہ پر 11.5 بولٹ ٹھیک ہے یہ 11.5 بولٹ کو پابر آئیسی نہیں بناتی اس کا بہت اہم رول ہے یہ تو سپلائیاں ملتی ہیں عمومن مل ہی جاتی ہیں لیکن یہ والی سپلائی یہاں پر 11.5 بولٹ نہیں رہتے جب بھی اسی میں پرابر آتی ہے تو یہاں پر 1 بولٹ بھی نہیں رہتے 1 بولٹ سے بھی نیچے آ جاتے ہیں یہ بولٹ کیسے بنتے ہیں کیا ہوتا ہے اس بولٹ کو بنانے کے لیے یہاں پر ایک ریگولیٹر لگا ہوتا ہے اس کے خراب ہونے پر کئی بجوہات رہتے ہیں کئی ریزن رہتے ہیں کہ یہ سپلائی کیوں نہیں بننے یہ ٹھیک ہے اس کے نہ بننے پر اگر یہاں سپلائی ہوگی تب ہی 48 بولٹ بنیں گے اگر یہاں سپلائی نہیں ہوئے تو 48 بولٹ بھی نہیں بنیں گے اور چیک لائٹ بھی نہیں آئے گی اوکے تو یہ یہ اس کے خراب ہونے کی کیا بجوہات رہتے ہیں کیا اس کے گیا ریزن ہے اس کے تو اس میں اس کو کون آپریٹ کراتا ہے اس ریگولیٹر کو تو وہ جو ہے آپ کو اس کا سیکسن اس سیڈ میں یہاں پر چیک کرنا ہوگا اور اس کو کون آپریٹ کراتا ہے سی پیو کراتا ہے ٹھیک ہے اور سی پیو کس کے انسٹرکشن پر ورک کر رہا ہے سی پیو ایک پروگرام ہوتا ہے سی پیو کے اندر پڑتا ہے جب تک پروگرام صحیح نہیں ہوگا تب تک آپ کا سی پیو بھی ورک نہیں کرے گا تو امید ہے کافی کچھ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اگر سوفٹیر کرپٹ ہے تب بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ ٹھری پوائنٹ آ آ ساری الیون پوائنٹ فائی بولڈ نہ بنے ٹھیک ہے اور سوفٹیر کرپٹ ہے ہو سکتا ہے فورٹیر بولڈ نہ بنے تو اور ہو سکتا ہے ریگولیٹر خراب ہو یا پیچھے کا جو موسفیٹ ہے وہ خراب ہو تو کئی بجوہات رہتی ہیں اس میں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آہ سکس بولٹ 3.3 بولٹ اور بیک سیڈ میں فائی بولٹ بن رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اسے ضرور چیک کریں اگر یہ نہیں ہے تب آپ کو اس پہ کوشش کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے پروبلم ہے پروبلم ہی ہی آتی ہے اس اسیم کے اندر یہ سپلائیاں تو بن جاتی ہیں لیکن یہ والی سپلائی نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے اس اسیم کے پینوٹس آسانی سے نہیں مل پاتے ہیں یہ آپ کو اپنی کوشش کرنے سے ملتے ہیں کیسی کوشش ہے ہم جس طرح پڑھاتے ہیں تو کچھ اس پر آکے گائیٹس کر دیتے ہیں کہ سٹوڈینٹ اپنے ضرورت کے جو پینس ہوتے ہیں وہ خود بھی ان آئیسیوں کو دیکھ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ کونسی پین کس کام کی ہو سکتی ہے مثلا ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ اگنیشن کی پین کونسی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ آپ ہمارے کلاس مائی ہم بتا دیں گے آپ کو نہیں پینوٹس آپ کے پاس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا منرلے گرانڈ کونسا بائر ہوگا کین لو کین ہائی کونسا ہوگا سارے سینسر کی جو سپلائیاں جا رہی ہیں وہ کونسے ہوئیں گے تو یہ کچھ اس طرح کے جو ٹپس ہوتے ہیں کام کرتے کرتے شکر ہے تجربہ ہوئی جاتا ہے سب کو تو وہی باتیں ہم کچھ شیئر کرتے ہیں اپنے کلاس میں اور ہمیشہ اس طرح کے سٹوڈینٹ کا ویلکم کرتے ہیں جو بہت محنت کرنے والے ہیں اور ایڈمیشن ہم انہی بھائیوں کا لیتے ہیں جو پہلے سے اس لائن میں ہو مطلب ہمارے الیکٹریشن بھائی ہو ان کا لیں گے اور ان کے پاس ایکسپیرینس ہو کسی بھی نئے بندے کا ہم ایڈمیشن نہیں لیتے ہم آن لائن کلاس میں نئے بندے کا ایڈمیشن نہیں لیتے اور ہم اس طرح کے بھائیوں کو مشورہ دیں گے پہلے کسی ورکشاپ ہے کچھ سمیں کام کریں سمجھیں کیا ہے وارنگ کیا ہے سنسر ہیں کیا ایکچویٹرز ہیں ٹھیک ہے اس لائن کو سمجھیں کیا کوڑ ہوتے ہیں کیا کیا خراب ہونے سے پریشانیاں آتی ہیں تو اس بات کو سمجھیں پھر ای سی ایم پر آئیں آپ کو کچھ اے بی سی ڈی بھی نہیں معلوم ہے آپ جس سی ای سی ایم پر چلے آ رہے ہیں تو یہ آپ خود اپنے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے اس لائن کو سمجھیں اگر آپ کا اس لائن کا فندہ کلیر نہیں ہے بہلے ہی آپ موبائل کے بندے ہوں آپ ٹی وی لائن کے بندے ہوں آپ لائپ ٹاپ لائن کے بندے ہوں اکثر ایسی کول سا آتی ہیں کہ ہم لائپ ٹاپ کا کام کرتے ہیں پانچ سال سے دس سال سے تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اسی بغیر اچھے سے نکال لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں تو میرے پیارے بھائی وہ بات ٹھیک ہے ہے اپنی جگہ لیکن ہر لائن کی اپنے کچھ پرنسپل ہوتے ہیں کچھ نیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو جو اس فیلڈ کی رکائرمنٹ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ ایپ سنسر کتنے بولٹ پہ کام کرتا ہے ایپ سنسر کے کیسے سگنل آتے ہیں کون سا سگنل اندر آتا ہے دو آتے ہیں ایک آتے ہیں تین آتے ہیں کچھ جانکاری ہونی شہی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اس لینڈ کی بھی اپنی ایک لینگیوج ہے اس لینڈ کے اپنے فالٹ ہیں اس لینڈ کے لوگ کام کرتے ہیں کافی عرصے سے دس سال پندرہ سال تو وہ جانتے ہیں یہ یہ بھی آسان نہیں یہ فیلڈ ہے جب اس میں انہیں مہارت حاصل ہوتی تب ہر بندہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے آپ ٹی وی لائنس یا موبائل لائنس آ رہے ہیں تو میرے پیارے بھائی یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا یا تو آپ کو اس میں شوق ہے یا تو آپ پھر آپ کو جو ہے کسی برک شاپ پہ جائیں کچھ عرصے کام کریں اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ای سی ایم پر آئیں آپ ڈائریکٹ ایسے آو گے تو آپ کا فنڈہ کلیئر ہو ہی نہیں سکتا پہلے اپنے فنڈے کو کلیئر کریں جو اب اتنے پنس ہیں بھائی یہ کوئی ایسی تھوڑی نہیں کوئی تمام سنسر کی پنس ہیں ایکچوٹر کی پنس ہیں سپلائی کی پنس ہیں ارے وہ سنسر کہہ کیا رہے ہیں بھائی کس سے کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایکچوٹر کیا بولا ہے ریلے سے کیا کروا رہا ہے آپ کوئی بات نہیں معلوم آپ کر ہمیں اسیم سیکھنا بھائی فیلحال کوئی ٹریننگ دیتا ہوں اچھی بات ہے لیکن میں اس طرح کے نئے بندوں کو نئے ٹریننگ دیتا ہوں اور نئے انہیں صلاح دیتا ہوں ان سے روکیسٹ کرتا ہوں بہتر ہے اس فیلڈ میں آنا ہے تو اپنے آپ کو پہلے کسی اپنے ایریے میں اپنی آس پاس کے ایریے میں جو ہمارے برکشوپ آلے بھائی ہیں ان سے سمپر کریں وہاں کچھ سمجھ سے ٹریننگ لیں تھوڑا سا سکیننگ بارے میں سیکھیں سکیننگ کیسے ہوتی کوٹ کیسے ہوتی کیا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ آئیے اس کے بعد اپ ڈیٹ کریے امید ہے ہماری بات آپ کو سمجھ ماں آگئی ہوگی آج کا ٹاپک ہم یہی روکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھائی کو ایسی ایم کی کوئی پرابلم آتی ہے ایسی ایم ریپرنگ کروانا ہے تو ہم سے بلکل رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہم ان کا بہت ہی ریزنیبل اور مناسب ریٹ پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری کوریئر کی فیسلیٹی ایبی لیویل ہے امید ہے ہماری بات آپ کو سنما آگئی ہوگی انشاءاللہ جلد پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ نے ویڈیو دیکھا اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ٹھینکیو